دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور ایک دم بنداز ہوں گے دوستو دبی بی ان ییلو کے پارٹ ٹو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس وقت ہم اپنے فلیٹ سے باہر ہوں اور ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا فلیٹ کدھر ہے فیلال ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آیا کیونکہ یہاں پر یہ اوپن ہے باقی سارے تو لوگ تھے ہم اپنے فلیٹ کے اندر واپس آگئے اور سامنے ہی بی 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 بیٹھا ہوا ہے بٹیار وہ تھا اور وہ گائب ہو جاتا ہے ایک دم اس کا تو کچھ پتہ بھی نہیں لگتا بالکل بھی لیکن یہ گھر ایک دم بہت زیادہ ہونٹڈ لگنے لگ گئے ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے پچھلے پارٹ میں تو ایسا کچھ تھا نہیں لیکن اس مرتبہ یہاں پر مجھے ذرا تھوڑا سا ڈھڑ بھی لگ رہے کیونکہ اس وقت سارا کچھ یہاں پر چینج ہو چکا ہے بیبی کا پتا نہیں کہ وہ کدھر ہے انہوں نے ویسے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اوپر نہیں جانا لیکن اب نیچے ہم یہاں پر کریں گے کیا یہاں پر کیونکہ ہمیں کچھ ایسا خاص مل نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے یہاں پر اگین بوٹل پری ہوئی ہے لیکن مجھے ابھی یہاں پر انہوں نے انہوں نے ٹاسک کہا تو نہیں کہ یہ بیبی کو دینا ہے ہم نے کیونکہ یہاں پر تو بی بی نہیں ہے انہوں نے منع کیوں کیا ہے کہ don't go upstairs انہوں نے ویسے منع کیوں کیا ہے اوپر جانے سے بٹ ہم دیکھتے ہیں جا کر اوپر ہوتا کیا ہے تو واپس ہم اس کے بیڈروم میں جاتے ہیں کیا پتا کہ وہ وہاں پر ہو لیکن دوستو صحیح کہوں تو مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے باقی کے دور ہومز لوک ہے انڈ والا بس شاید اوپن ہے تھا لیکن اب مجھے یہاں پر ڈر بھی لگ رہا ہے ایک دم حادثے خود با خود یہ گر جاتا ہے انہوں نے منع کیا کہ اوپر نہیں جانا لیکن اوپر کیوں نہیں جانا اوپر ایسا ہے کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے گول گول گھماو بھئی ہمیں ہم گھوم چکے ہیں کریں گے کہ ہم ہمیں اوپر جانے نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ اوپر نہیں جانا تو ہم کیا کریں گے ہم کیا یہاں پر لڈو پیٹی ویچنگے بوستو یار ہم کتنی دیر تک یہاں پر نیچے ہی رہیں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں یہاں پر بس ہم چل پھر ہی سکتے اس کے علاوہ تو اور کچھ کر نہیں سکتے یار اوپر جاتے ہیں چھوڑو ساری چیزیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا ہم اوپر جا کر دیکھتے ہیں نیز ہم آئیسا آئیسا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اب یہ دروازہ یہاں پر کھلا ہوگا ہے اور یار مجھے شاید اسی لئے انہوں نے منع کیا تھا اور یہ میں نے اپنا ٹاسٹ فیل کر دیا ہے اب انہوں نے مجھے کہا ہے یار انہوں نے مجھے کہا ہے کہ فولر دا وائٹ ریبیڈ اب وائٹ ریبیڈ یہاں پر بنا ہوگا ہے اور مجھے وائٹ ریبیڈ کو فولو کرنا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس شیطان بچے کو جگا دیا مجھے نہیں جانا چاہیے لیکن میں کتنی دیر تا کوپر نہ آ جاتی کیونکہ میرے لئے میرے پاس اس کے علاوہ یار کوئی کام ہی نہیں تھا تو مجھے وائٹ ریبیڈ کو فولو کرنا ہے لیکن مجھے ڈر یہ بھی لگ رہا ہے کہ پیچھے سے آ نہ جائے یہاں پر اب مجھے لفٹ کو سٹارٹ کر دینا ہے یہاں پر دوستو اب یہ انتظار مجھے یہاں پر کرنا پرے گا جلدی سے یار آجا کیونکہ اب بھر رہی ہے یہ 24 اچھا اب ہم 24 فلور پر جائیں گے کیا جلدی سے بند ہو جائیں کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا وہاں پر بی بھی نہ آجے کیونکہ وہ اب بہت زیادہ خوفناک ہو چکا اور یہاں پر یہ عجیب سا سائن دوستو اسے کے ساتھ ہمارا پہلا لیول کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم نیکس لیول میں آگئے ہیں پک مینز میڈنیس کوکلی ٹورڈ دے ایکزٹ ٹائنی ریبیڈ ہوپڈ تو میں شروع کرتی ہوں یہاں پر دوستو ابھی ہم لفٹ کے اندر ہی ہیں اور اب ہم کتنی دیر تک اپنے فلور پر پہنچیں گے یا ٹائم ایک تو یہ بہت زیادہ لے رہے ہیں اور اوپر سے اسی طریقے سے او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے لفٹ بند ہو رہے ہیں یار مطلب کچھ ہونے والا یہاں پر مجھے ڈر لگ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ایک دم سب سوچ اڑ گیا تھا اچھے یہاں پر مجھے مل گیا ہے فری سول ایک ملی اور ریبٹ نے مجھے اشارہ دیا آگے جانے کا تو ہمیں فری سول پانچ ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے بارہ کرنیاں تھی اب مجھے یہاں پر کون سے فلور پہ جانا ہے یار سامنے کیا اس نے ویسے سامنے کا نشان مجھے دیا تھا کہ سامنے ہاں یہاں پر ریبٹ بنا ہوئے تو مجھے اسی کے اندر جانا ہے بٹ یار یہ کیا یہ تو میں اندر جانے سے پہلے لوک ہو گیا شیطان بچہ آ گیا یار یہ سامنے کا لوگ تھا لیکن ان لوک ہو گیا اور وہ بچے کے پاس اس کی کی ہے جہاں پر مجھے اب جانا ہے تو مجھے اس بچے سے کی واپس لینی ہے لیکن یار یہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا ابے بھوسری کے ہاتھ میں آجا ایک تو یار یہ بچہ بہت زیادہ شیطان ہے اب میں اس کو جہاں پر پکڑنے جا رہی ہوں یہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے مجھے ایک پیس ملا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی نشان سا بنا ہوا ہے اس کو فیلحالم میں جا کر ٹیبل پر رکھ دیتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی کام تو ہوگا اس کے علاوہ یار دے دے چابی چل میرے پکڑ کے تجھے ایک میں ریپٹا ماروں تو ہاتھ میں آئی نہیں رہا یہاں پہ یہ واتر میلن کھالے کدھر گیا بچہ یار یہ بچہ ہے کہ کیا ہے یار گایا وہ جاتا ہے یار ایک دم مطلب کہیں بے بھی چلے جاتا ہے یہ اے بی بی تو کدھر ہے یار وہ دیکھو وہ فریج کے اوپر بیٹھا ہوئے مطلب پہلے ہم یہاں پر آئے تھے نظر نہیں آیا تھا پہلے یہ یہ تو کر کیا رہے بھئی تجھے چاہیے کیا تو جانے دینا سکون سے تو بھی سکون کر مجھے بھی سکون لینے دے یہاں پر مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نظر بھی نہیں آرہا یار فریج تو ساری کھالی پڑی ہوئی ہے ساری چیزیں تو انہوں نے باہر نکال کے رکھی ہوئی ہے تو میں کس طریقے سے یہاں سے اس سے کی یار ہم کس طریقے سے اس سے کی لیں گے کیونکہ وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آرہا یہ کوئی ایسی چیز جس سے وہ خوش ہو جو اور وہ خود بخود سکون سے ایک جگہ پہ شاید بیٹھ جائے اچھا یہاں پر یہ مجھے پیپر ملے ایک اور تو یہ بھی میں ٹیبل پہ رکھ دی تھی مجھے لگتا ہے ان سب کو نہ اکٹھے کرنے ساتھ لیکن یہ اس کا پارٹ ویسے لگ نہیں رہا بٹھ رکھ لیتے ہیں ساتھ کام تو یہ آئے گا ہمارے تو یار وہ بیبی بہت زیادہ شیطان ہے مطلب ہم جدھر جاتے ہیں نا اس کے پاس وہ کیا کرتا ہے وہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور پھر وہ گسائج دکھاتا ہے اپن کا دماغ گھوم جاتا ہے پھر یہاں پہ اب یہ آمر مجھے اور کچھ پل لی رہا اب میں اس کا کس طریقے سے دہان بٹھاؤں یار یہاں پر نیچے یہ سیڈی پڑی ہوئی ہے یہ ریکوڈر پر آوے یہ میں پکڑ لیتی ہوں اور یہ یہاں پر تو لگا نہیں سکتے یہ مجھے دوسری سائٹ پر جا کر لگانا پڑے گا تو اس کو پلے کرتی ہوں کیا پتہ بچے کو یہ بسند آج ہے اور وہ اسے خود سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ ہی جائے دوستو میں اب اس کو پلے کرتی ہوں کیا پتہ یہ بچے کو مزیدار لگے اور بچہ کہے کہ یہ لو لے لو میرے سے کی لیکن وہ ہے تو شیطان وہ ایسا کرے گا کیوں بھئی تیری میری کیا دشمنی تھی یہ ایک تو پتہ نہیں کونسی وہ منحوز گھڑی تھی جب امی ابا تجھے میرے اوپر چھوڑ کے چلے گئے کہ بیٹا تنہیں خیال رکھ رہا ہے ایک تو یار مجھے بہت گصہ آرہا ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں آرہا یار گصہ نہیں کرنا یار گصہ نہیں کرنا آرام سے ہم آرام سے کرتے ہیں ہم تمہیں پکڑیں گے وہ جا کر وہاں پہ بیٹ پہ بیٹی ہے بیٹے تجھے تو پکڑ لیں گے تجھے تو کی لے لینی ہے تو سمجھتا کہ اپنے آپ کو ہے تو بالغل چھوٹا سا اور دیکھو یہاں پر فیلحال مجھے پری سال مل گئی ہے ایک اور اور ہم نے چھے پکڑ لی ہیں یہاں پر یار مجھے اب دیکھنا ہے یار میں اس کو کس طریقے سے یہاں پر بھی ریکوڈ پڑا ہے اس کو بھی دیکھ کر چلاتے ہیں اس سے تو اس کو کچھ اثر نہیں ہوا تو میں چینج کرتی ہوں اب سوچ کرتی ہوں یہاں سے سوائپ کر دیا وہ والے کو میں یہ پھیک دیتی ہوں کیونکہ وہ والا لگائے کہ آپ پتہ وہ بیبی خوش ہو جائے اسی سے خوش ہو جائے اور وہ مجھے دے دیکھی بٹ یار یہاں پر یہ گٹار ہے گٹار ہلکا سا بجایا میں نے تو بھئی اس کے علاوہ یہاں پر مجھے ایک اور پیپر مل گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پیانو کے اوپر یار یہ پیپر کو میں جا کر پیانو کے اوپر رکھے آتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر چل جائے گا یہ تو بھئی یہ ایک تو رکھ دیئے تین پیپرز ہم نے یہ والے کلیکٹ کرنے آئے تو ان میں سے بھی مجھے لگتا ہے ایک ہاں یہ والا بھی میں رکھ دیتی ہوں تو بس ایک فائدہ تو اس کا ہوا ہے یہ بھی ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور اب بس ایک اور پیپر رہ گیا اور مجھے لگتا وہ بھی یہاں پہ ہی پڑھا ہوگا ہاں بھئی پکڑ لو اس کو تو یہ تین پیپرز کلیکٹ ہو گئے ہیں اور ہم یہاں پہ لگاتے ہیں بھے لگ جا لگ جا بھے لگ گیا اور اب ہم بیٹھ کر پیانو بجاتے ہیں تو بی بی واپس خود ہی آگیا ہے مجھے لگتا کہ اس کو پیانو ہی سننا تھا یار ہمیں یہ پہلے کیوں نہیں سمجھ لگی چل تو سن کی دے دیں مجھے اب رام سے ٹھیک ہے بہت شیطان ہے یار اب رونے لگ گیا بھے رونے کا کیا مقصد ہے تیرا مجھے لگتا ہے اس کو پیانو بزند نہیں آیا یار کی دے دے چل رہا یار اوف یار اس کو میں کس طریقے سے پکڑوں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی اس کو میں کسی چیز سے باندھ بھی نہیں سکتی کبھی کہی جا رہا ہے تو کبھی کہی جا رہا ہے اب میں کیا کروں یار ایک تو نہ اس کو کس طریقے سے خموش کروانا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی کس طریقے سے میں اس سے کیل ہوں کیونکہ مجھے کیل ہی نہیں ہے ایک تو یار کیا کیا جا اس کا اچھا یہاں پر اس کو میں کلک کر کے دیکھتی ہوں اوہ اس کے اندر ایک چھپا ہوا رستہ بھی ہے تو بھئی ہم اس کروچ کے اندر گستے ہیں تو دیکھتے ہیں میں یہاں پر ملتا کیا ہے لیکن مجھے ڈر رہے بیوی یہاں پر کوئی شیطانی حرکت نہ کر دے فیلحال ابھی تو ہم آگے چلتے ہیں اور جگہ انہوں نے کتنی یار مطلب کس طریقے سے یہ بنایا ہوگا انہوں نے فیلحال ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر ہم ایک روم کے اندر آگئے ہیں اور یہاں پر سامنے پھر وہی سائن بنا ہوئے لیکن یہاں پر ایک پلئر رکھا ہوئے ریکوڈر ہے اور یہ والا ریکوڈ گولڈن ہے مطلب یار سنہرہ ریکوڈر ہے یہ اس کو اتنا انہوں نے پیار سے سجا کر رکھا ہوا تو شاید اس کا بہت بڑا کوئی کام ہوگا لیکن یار ایک تو میرے ہاتھوں سے یہ نا فیصل کے نیچے گرتا جا رہا ہے اب اس کو لے کر ہم چلتے ہیں اور لگا کر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہوتا کیا بٹ یار کچھ الٹا پلٹا نہ ہو جائے بس پھر بھی مجھے دھیان سے چلنا ہے یہاں پر ایک تو یار تم لوگ کیوں ایسے آکے درا دیتے ہو وہ بیبی کم ہے کہ درانے کے لیے وہ اس نے ہاتھ اوپر کیے پکرا دے مجھے اچھا میں نے ریکوڈ کے چینج کر دیا ہے اور وہ بیبی کدھر گیا ہے بیبی کدھر گیا یار ایک تو یار اس کا پتہ بھی نہیں لگتا میں نے اس کو چلا دی یار یار بیبی خود بخود آگیا اور یہ انجوئے کر رہا ہے اچھا مطلب اس کو یہی سننا تھا اور میں نے تو اس سے چاوی پکڑ لی اب تو بیٹا جو کرنا کر تو بیٹا کے وہ سنتا جا ہم تو بھئی آگے جاتے ہیں ہم اپنا دروازہ کھولتے ہیں یہاں پر بھئی چاوی تو ہم کا مل گیا تو ہم بھئی آگے چلتے ہیں تو بیٹا ادھر بیٹھ کر دیکھ تو نے اٹھنا نہیں ہے تو ادھر ہی بیٹھی رہی ٹھیک ہے یہاں پر اب مجھے یہاں پہ تو اور کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ مجھے ریبیٹی نہیں نظر آ رہا الیویٹر کو ان کر کے دیکھتے ہیں یار یہ الیویٹر رون نہیں ہوا اور یہ مجھے لگتا ہے خراب ہو گیا اب ہم کیا کرنے ہیں انہوں نے کہا ہے پاورز آؤٹ پاور آؤٹ ہو گئی اب ہمیں واپس جانا پرے گا لیکن ہم جائیں گے کہاں پہ کہاں سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے فیلالم یہاں سے آگے کو بڑھتے ہیں اور بیبی ابھی ویسے آ نہیں رہا وہ پیچھے ہی بیٹھا ہوئے وہاں پہ سن رہا ہوگا میوزیک سنتا رہا یار سکون تھوڑا سا ہمیں بھی لینے دے خود بھی کرو اور ہمیں بھی لینے دے لیکن یار مجھے بیبی کو پکڑنا ہی پڑے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بیبی کو گھرنا پکڑا تو ہمارا ٹاکس بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا اور ہم یہاں سے باہن نہیں نکل سکیں گے کیا کرے یار کس طریقے سے دیکھ رہا ہے تجھ پہ ترس آگیا چل ہمارے ساتھ اب تو لیکن یہ ہے کہ تُنہیں کچھ شیطانی حرکت نہیں کرنی ورنہ تجھے اٹھا اٹھا کے پھینکو گی میں سمجھ لگ گی تجھے لگ گئی نہ سمجھ مصوم چہرانہ بنا کچھ نہیں جائے گا مصوم چہرانہ بنا میرے سامنے میں تجھے یہاں سے پھینک دوں گی اچھا چلی یار پکر لیا تجھے کیا ہو گیا ہے لیکن تُنہیں میرا موڑ کھراب کر دی بیٹھ جائے در اب ابھی در لیٹا رہی ہے ایسے ہی نہ دیکھ ایسے یار میں نے نہیں اپنے دل کو بگھلا میں نے نہیں یہاں پر دیکھنا تو ایسے ہی بیٹھا رہا بیٹا یار ایک تو یہ رونے والا چہرہ بنا لیتا ہے پھر مجھے دل کرتا ہے یار اس کو میں پکر لوں وہ جس طرح مجھے دیکھ رہے اچھا یار پکر لیا تجھے تو اب وہاں پر لیٹ جانا بیٹھ پہ تو آرام سے یہاں پر لیٹ جا تو خاموشی سے لیٹ جا مجھے میرا کام کرنے دے تو اپنا کام کر لیکن وہ کرے گا کیا اس کا کام ہی مجھے تنگ کرنے جو میں کام کر رہی ہوں گی اس کا کام ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو کھانے کو کیوں دے جب بھی کھانے کو دیتا ہے یہ پوٹی کر دیتا ہے فیلحال دوستو ہمارا یہاں سے باہر نکلنا ضروری ہے اور ریبٹ نے جہاں پر ہمیں اشارہ دیا تھا ہم مودر سے ہی آگے بڑھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب تک وہ بند ہی ہے پاور اوف ہے اور مجھے اس کی پاور اون کرنے کے لیے جانا پرے گا لیکن اب ہم نے جانا کدھر ہے اب مجھے یہ سوچنا پڑے گا بھئی کہ ہم تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے کہاں پر جائیں تو بھئی ہم چلتے ہیں یہاں پر انہوں نے اشارہ ہمیں دیا ہے ریبٹ بناوا ہے یہاں پر وائٹ ریبٹ تو ہم اس کو ہی فولو کرتے جاتے ہیں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں یہ دروازہ بھی لوگ ہے ایک دو یار یہاں پر سب کچھ انہوں نے لوگ کر کے رکھا تو پھر تم لوگوں نے یہاں پر رکھا ہی کیا ہے تو بلالہ ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر اور سامنے کا دروازہ مجھے لگتا ہے یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے تو یہ دروازہ اپن ہو گیا اور یہاں پر کوئی ہے تو نہیں ہاں اچھی بات ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے اور یہ دروازہ بھی لوگٹ ہے اب سامنے مجھے پاور روم نظر آگیا مطلب اچھا یہاں پر اب ہم ٹھیک کریں گے اس کو یہاں پر مجھے فیوز ملے مجھے لگتا ہے یہ فیوز ہے مجھے لگانا پڑے گا لیکن مجھے لگانا کدھر ہے مجھے پہلے وہ بھی دیکھنا ہے اور انفورچنیٹلی یار دروازہ خود بہ خود بند ہوگی یار اپن تھا لوگٹ ہو گیا خود بہ خود یہ اس بچے کی شیطانی ہوگی لیکن ہم اس بچے کو ساتھ نہیں لائے تو ہم ایزیل سپوچھ کر سکتے ہیں ایک یہاں پر پڑا ہوا ہے پینک کلڑ کا فیوز اور وہاں پر پڑا ہوا ہے بلیو کلڑ کا مجھے لگتا ہے یہ دونوں فیوز لگائیں گے تو ہمارا الیویٹر چل پڑے گا اور ہم سکون میں اسی لیے بھی ہے کہ یار ہم اپنے بیبی کو ساتھ یہاں پر لائے نہیں ہیں وہ بیبی ہمارا نہیں ہے یار وہ شیطانی بیبی ہے اچھا ویسا میں نے نکال تو دونوں دیکھی ہیں کہ یار اب ہم ڈھونٹے کہ ہم نے اس کو لگانا کہاں پر ہے تو جہاں پر اب ہم نے لگانا ہے سامنے کیا لگانا ہے یہاں پر انہوں نے نیچے دیا ہوا ہے یہاں پر نہیں لگانا تو پھر اس کو کدھر لگانا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بھئی یہاں پر انہوں نے ایرو دیا ہوا ہے مطلب یہاں پر دیا ہوا ہے ہم اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں اچھا پنک والا دوستو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک ہم نے فیوز لگا دی یہ دوسرا فیوز بلو کلر کا ہے تو ہم یہاں سے بلو کلر کا پکڑتے ہیں فیوز آجا ہاتھ میں اچھا تو یہ والا بھی ہم لگا دیتے ہیں لیکن یہ یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ لگے گا کیونکہ یہاں پر نہیں لگا اس کو پکڑ کے ہم دوسری سائٹ پر دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو لگانے اس کو بند کرو بھئی دوسری سائٹ پر دیکھتے ہیں اب سامنے کی طرف کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہم لگاتے ہیں بٹیار وہ ہمارے ہاتھ سے گر گیا ہے تو اب اس کو دوبارہ کو پکڑتے ہیں بھئی تو گرا کدھر ہے مجھے یہ تو دیکھا یر کدھر گیا وہ اچھا یہاں پر مجھے فیلحال فری سول نظر آگئی ہے اب مجھے دوبارہ یہاں سے پکڑنا پڑے گا فیوز کو بلیو فیوز میں نے اگین پکڑا ہے اور اب یہاں پر میں لگا دیتی ہوں اور یہ ہو گیا الیویٹر ٹھیک ٹھیک ہو گیا نو پاور یار کیسے ابھی ہم نے پینک لگایا نہیں تھا کیا یار پینک کدھر گیا او یار تو کدھر سے آگیا ہے اس نے وہ گماں بھی ڈالا ہے ابھی تو آیا کدھر سے تجھے تو ہم لے کر ہی نہیں آئے تھے ساتھ یار اس بچے کا کچھ کرنا پڑے گا میرے کو یہ بچہ مجھے بہت غصہ چڑھاتا ہے اب دوبارہ ہم نے لگا دی گیا لو اب میں نے ادھر لگایا تو بلیو والا اس نے پکڑ دیا کیا تو یہاں پر کرنا کیا چاہتا ہے مجھے یہ بتا آگے سے دانت نکال رہا ہے حسل ہے سالہ اب یہاں پر میں لگا کر دیکھتی ہوں پلیز اب نہ کریں یار جلدی سے ہم اپنا الیویٹر کو اون کریں اور ہم یہاں سے باہر نکلیں ہم نے نہیں تجھے اور جھیلا یہاں پر یہ میں نے لگا تو دیا لیکن یار اس نے مجھے لگتا پھر پکڑ لیا ہے یار ایک تو یہ یہی کام کرے گا مجھے دوبارہ سے پنک فیوز کو پکڑنا پڑے گا وہاں پہ ہمیں پنک فیوز کو پکڑ لیتی ہوں یار تو نہ پکڑی کیسا میں لگی تجھے اچھا میں نے یہ پنک فیوز کو پکڑ لیا میں واپس یہاں پہ جا کر لگاتی ہوں پہلے میں ان کو بند بھی اب کر دوں گی لگا کر بند کر دوں گی تاکہ وہ لے نہ سکے لیکن یار وہ پھر پکڑ لیتا ہے مطلب میں لگاتی ہوں اگر پنک فیوز پر ٹھیک ہے تو وہ بلیو فیوز والا لے لیتا ہے تو کرتا کیا ہے تو چاہتا کیا ہے ہم سے تو چاہتا کیا ہے تو یہاں پہ ہم پھینک بھی نہیں سکتے کہیں پہ یار تو سکون سے بیٹھ تو آرام سے بیٹھ تانگ نہ کر اس کو بھی نہیں اوپن کر کے ہم پھینک سکتے یار تو کیا ہے یہاں پر ویسے انہوں نے کوڈ دیا ہوئے لیکن کوڈ کونسا ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں کوئی کوڈ ویسے نظر تو نہیں آیا تو یہاں پر ہم کونسا کوڈ لگائیں گے رینڈم لگا کر دیکھتے ہیں کیا پتہ لگ جئے اچھا یہاں پہ کوئی کوڈ تو نہیں لگا اب مجھے یہاں سے کوڈ بھی ڈھوننا پرے گا اس کا مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ہمیں کوئی کلیو ملے گا ادھوائز یار اب تو بیٹھ جائے سکون سے تجھے میں نے بہت زیادہ گمالی ہے لیکن اب تو یہاں پہ بیٹھ اچھا یہاں پر انہوں نے دیا ہوئے فور تھری مجھے لگتا ہے کہ یہ کوڈ ہو سکتا ہے یہاں پر ویسے انہوں نے فور تھری دیا اس کے علاوہ مجھے یہاں پر لکھا ہوا کچھ اور پرومیننٹ نہیں ہو رہا کوئی چیز کے مجھے پتہ لگ جائے اس کے آگے کیا ہے کیونکہ فور ڈیجٹ ہونے چاہیے ٹو ڈیجٹ ہمیں پتہ لگ گئے ہیں تو اس کے علاوہ اب یہاں پر دونتے ہیں اور ہمیں باقی کے بھی دو ڈیجٹ مل ہی جائیں یہاں پر ویسے دوستو پوسیبل ہے کہ فور تھری کا جو کوڈ ہے وہ فور فور تھری تھری بھی ہو سکتا ہے فور تھری فور تھری بھی ہو سکتا ہے ٹرائے کر لیتے بٹیار نہیں ہوا اب دو جو باقی کوڈ کے رہ گئے ہیں وہ بھی اب ڈھونے ہیں یار اب میں مجھے نہ سکون سے فیوز لگانے دے تو پلیز پریشان نہ کر تو بیٹھ جائے در آرام سے مجھے فیوز لگانے دے پلیز نہ کریں اب رونے لگ گیا یار تیرا کیا تو رو بھئی تو جو مرضی کرنا تو کر تو گر جا تو مر جا اب ایسے ہم نے لگا دیا یار کیا مطلب اس بچے کا میں کیا کروں یار اب بھی میں لگاتی ہوں وہ وہاں سے پکڑ لیتا ہے یار کرنے دے کرنے دے کرنے دے تو بھئیہ کوڈ تو ہم دیکھے ہیں اب یہاں پر مجھے نظر نہیں آئے یہ بھی بند کر کے دیکھتی ہوں لیکن لازڈ روڈ ہم نے اوپن نہیں کر کے دیکھا تو یہاں پر مجھے لگتا ہے باقی کا کوڈ ہمیں مل گیا مطلب فور ثری ون سیون سو لیٹس ٹرائے یار فور یہ ثری اور یہاں پہ ون اور جلدی سے یہاں پر سیون کرتے ہیں اور یس یار ہم نے کوڈ اوپن کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے ایرو دیئے کہ ہمیں یہاں سے نیچے جانا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم نے جانا ہے کیونکہ یہاں سے میں نے ٹرائے کر رہا ہے بھٹ ہم نہیں جا پا رہے تو میں بیبی کو پکڑتی ہوں اب بیٹا تو بچ تجھے تو میں یہاں سے پھینکنے لگی تو نے مجھے بڑا پڑیشان کر رہا ہے اب یہ پکڑ اور یہاں سے گر لیکن یہ بھی نہیں کر رہا یار جلدی سے اوپن ہو تو گر بیچ میں تو بھئی ہم نے اس کو تو بھگا دیا اور اب ہم سکون سے اپنا فیوز ٹھیک کرتے ہیں بہت دیر لگی لیکن آخر کار ہم نے اس کو بھگا ڈالا اچھا یہاں پر بلیو فیوز لگا ہوئے اور مجھے پنک والا لینا ہے تو یہاں سے ہمیں پنک والا فیوز پکڑ لیتی ہوں ہاں بلیو تو لگا ہوئے تو میں نے بلیو کیوں پکڑا دیکھ یار بچے نے دماغ گمار ڈالا ہمارا اچھا میں یہاں سے پنک فیوز کو پکڑ کے وہ لگا لیتی ہوں پنک فیوز میں نے پکڑ لیا اور اب ہم جلدی سے آجا ہاتھ میں کیوں بیجتی کرا دیتا ہے ہماری آجا ہاتھ میں اچھا تو گائز ہم نے پکڑ لیا پنک فیوز اور ہم نے یہ لگا دیا اور اب ہم نے جانا ہے ایلیویٹر کے قریب اب ہم وہاں کے لیے جلدی سے نگلتے ہیں اور دروازہ خود بخود اوپن ہو گیا ہے اور یہ یار یہ بچہ کیا کر رہا ہے یہ بچہ کیا ہے انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہوئے نو اسکیپ یار ہم نے باہر نکلنا ہے اور ہم نکل کے رہیں گے بٹ یار یہاں پر اب پہلے تو ایک لوگ لگا ہوتا تھے یہاں پر اب دو لگے میں تو ہم یہ دو کھولیں گے کس طریقے سے لیکن مجھے ڈر بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ بیبی آکا کچھ کرنا ڈالے کہ ہم سامنے جا سکتے ہیں واپس یہاں سے دروازہ تو کھلا ہوئے یہاں پر دیکھتے ہیں انہوں نے یہاں پر نو اسکیپ ہر جگہ پر لکھا ہوئے ڈونٹ لیو یار ہم کیوں نہ جائیں مجھے یہ بتانا بھئی اس وقت تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہمیں کیا کروں یہاں سے مجھے الیویٹر کے قریب جانا ہے الیویٹر کی یہاں پر ہے میں جلدی سے یہاں پر کلک کرتی ہوں ہمیں نیچے جانا ہوگا بٹی یار یہاں پر مجھے پہلے دیکھنا چاہیے سارا کچھ کہ کہیں وہ اردگرد تو نہیں ہمارے یہاں پر ہے تو نہیں وہ ویسے دوستو ہم آ تو گئے اپنی لفٹ کے پاس اور اب جلدی سے اس کو نہ چلا لیتے ہیں ہم جلدی سے یار چل پر چل پر جلدی سے اوکے یار یار ہمیں مطلب بہت زیادہ تھرڈ فلور پر جانے اور یہ ابھی بہت زیادہ دور پر رہے اور سامنے سے یار وہ بی بی ہار ہے مجھے نہیں دیکھنا یار مجھے نہیں دیکھنا مجھے نہیں دیکھنا بھئی یہ کیا بن گئے ساتھ ہم اس گیم کا سیکنڈ پارٹ ختم کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی یہ گیم اور اگر پسند آئی ہے تو کائز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھونڈا اور تمہیں تو ہم نیکس پارٹ میں بتاتے ہیں نا